مفتی صاحب پلیز میرے سوال کا جواب دیجئے صفلی عمل کرنے کے لیے کیا گندے کام کیے جاتے ہیں یہ میں نے سنا ہے یہ صحیح بات ہے غلط میرا نام ملکہ ہے تو تو آپ کو بڑی اچھی فیلنگ آتی ہوگی جب آپ کے ممی بولتی ہوں گی یا پاپا کہ ملکہ ادھارہ ہو تو آپ اپنے آپ میں سوچتی ہوں گی کہ میں ملکہ ہوں دکھو یہ جو ہے نا کہ جو صفلی عمل ہوتا ہے واقعی یہ بہت زیادہ اس میں گھنونے کام کرنا پہتے ہیں ایسے کام کہ پہلی چیز تو یہ ہے کہ جو صفلی عمل کرنے والا شخص ہوتا ہے سمجھ لیں اس کا اسلام سے تعلق بلکل ختم ہو جاتا ہے کیونکہ جو صفلی جب کوئی بندہ عمل کرتا ہے تو جو شیطانی چیزیں ہوتی ہیں نا شیطان وغیرہ اور شیطانی طاقتیں وہ اس کے بس میں آ جاتی ہیں تو وہ جو شیعتین اور کی ایک جماعت گندے شیطان وغیرہ جو ہوتے ہیں تو وہ آ کے عہد اور پیمانہ کرتے ہیں باقاعدہ وہ اس سے یہ کہتے ہیں اس صفلی عمل کرنے والے سے کہ تم ہمیں آقا مانو مالک مانو اور وہ پوری طرح سے اپنی پوجہ کرواتے ہیں یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ ہمارے قبضے میں مطلب یہ شیطان ہیں اور صفلی ہم نے عمل کیا ہوا ہے ہمارے قبضے میں یہ طاقتیں ہیں وہ طاقتیں ان کے قبضے میں نہیں ہوتی ہیں بلکہ جو جن وغیرہ ہوتے ہیں وہ خود جو آمل ہوتے ہیں صفلی کرنے والے وہ خود جناتوں قبضے میں ہوتے ہیں وہ کہلوار ہیں کہ ہمیں تم ہماری پوجہ کرو اور اس میں یہ شرط ہوتا ہے کہ جتنا انسان شرک کرتا ہوگا نا صفلی آمل اتنا ہی اس میں اثر ہوگا کیونکہ جو شیطان ہے وہ چاہتے ہی ہے اس نے قسم کہا انسان کو جنت کے قابل نہیں رکھیں گے اس نے کہا اللہ ہم تیرے راستے سے رکیں گے تو یہ اللہ کی طرف سے عقیدے کو کمزور کرواتا ہے جو شیطان وغیرہ اور جو یہ چیزیں ہوتی ہیں اس آمل سے کہتے ہیں کہ تمہیں ہمیں خدا کہو ہمیں معبوض سمجھو ہمیں سب کچھ کہو تو ہم تمہارا کام کریں گے تو جو صفلی آمل جو ہوتا ہے وہ اگر یہ کہتا ہے کہ ہاں ٹھیک ہے اس کی بات مان لیتا ہے اور پھر اس میں تمام غلیس چیزوں کو بھی کھانا پہ ہوتا ہے وہ پھر دکھاوٹی طاقت کے لیے نا دکھاوٹی طاقت کے لیے نہ جانے کتنے گھنوں نے کام کرنے پہ لیے لوگ اتراتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے بچائے ٹھیک ہے آپ کو اللہ نے قرآن دیا ہے آپ قرآن کے ذریعے سے آپ عمل کریں ان گندے صفلی آملین جو ہیں ان کے پاس جانے کی بلکل ضرورت نہیں لوگ کہتے ہیں نا کہہ رہے یہ صفلی کا کام جلدی ہو جاتا ہے ایسا کچھ نہیں ہے لگتا ہے کہ جلدی ہو رہا ہے کتنا بھی خطرناک صفلی عمل ہونا کسی کے اوپر آپ میرے پاس لے گائیے انشاءاللہ ایک پھوگ میں ختم ہو جائے گا تو اب آپ بتائیے کہ قرآن کی طاقت زیادہ وہ قرآن فاشٹ کام کر رہا ہے یا صفلی تو یار کتنا بھی خطرناک ہو آپ کوئی بھی آپ میں سے اگر سورہ فلق سورہ ناس پڑھ کے دم کر دے اگر وہ یہ شیعتینی کوئی طاقتیں ہوں گی اور صفلی عمل ہوں گے تو انشاءاللہ ایک صورت کی ایک باہ کے نیچے کے نکتے کے برابر نہیں ہے تو آپ اللہ کی طاقت کو اپنی طاقت بنائیے آپ اپنے آپ کو مضبوط کریں قرآن کے ساتھ قرآن کے ساتھ آپ اپنا تعلق مضبوط کر لیں تو انشاءاللہ کوئی اثر آپ کے اوپر کسی طرح کیا کوئی عامل آپ کے اوپر کچھ نہیں کر سکتا اور کوئی اثر آپ کے اوپر کام نہیں کرے گا کوئی اثر آپ کے اوپر حاوی نہیں ہو سکتا ہے بلہل یہ سچ ہے کہ صفلی عمل کرنے والے بہت زیادہ شرک بھی کرتے ہیں جتنا وہ شرک زیادہ کرتے ہیں اتنا ہی ان کے کام میں طاقت ہوتی ہے کام جلدی ہوتا ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ لوگ غلیز گھنونے کام بھی ایسے ہوتے ہیں جس میں گندی گندی چیزوں کا کھانا پوری طرح سے انسان کا بیلا غرق ہو جاتا ہے اسلام سے اس کا پورا تعلق ختم ہو جاتا ہے اور ایسے لوگوں سے بہت زیادہ بچنا چاہیے ایسے لوگوں کے پاس کام کروانے جانا تو چھوڑو دماغ میں بھی نہیں لانا چاہیے آپ قرآن سے اپنا علاج کرائیں اللہ تعالی نے فرمایا اللہ فرما رہا ہم نے اس قرآن کو نازل کیا مومنوں کے لئے شفا بنا کر اور رحمت بنا کر کے بھی جائے تو اگر ہم مومن ہیں تو ہمارے لئے قرآن کافی ہے نا اللہ فرما رہا اگر اللہ تمہاری مدد کرے تم پر کوئی غالب نہیں آسکتا اور اگر اللہ چھوڑ دے تو کون ایسا ہے جو تمہاری مدد کرے گا مومنوں کو اللہ کی ذات پر بھروس آئے تو ہم اگر مومن ہیں تو ہمارا بھروس آئے اللہ کی ذات پر ہونا چاہیے اور توقل تو علی اللہ میں نے اللہ پر بھروس آئے کر لیا حسبن اللہ و نعم الوکیل اللہ پاک کافی بہترین کارساز ہے اللہ ہی ہمارے لئے کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے ہمارا کاموں کو وہ بہترین بنانے والا ہے تو بس اللہ کے اوپر بھروس آئے رکھیں قرآن سے اپنا علاج کرائیں اور قرآن کے ذریعے سے ہم شفا پائیں اگر ہم مومن ہوں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ ہمیں ضرور شفا ملے گی ان سب چکروں میں بالکل نہ پڑیں